کچھ بیسک اکاؤنٹنگ ٹیمینالوجیز کے ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے پہلے اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ہے ایسٹس ہم ایوری ڈی لائف میں ورڈ سنتے ہیں کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں اردو میں اس کو اساسے کہتے ہیں ایسٹس کیا ہوتے ہیں جی ہر وہ چیز جو بزنس اون کرتا ہے وہ بزنس کا کیا ہوتا ہے ایسٹ یا ہر وہ چیز جو فیوچر میں میں فائدہ پہنچائے وہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے جی ایسٹ جیسے کہ گاڑی ہے ہماری اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس گھر ہے اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے تو ہر وہ چیز جو فیوچر میں ہمیں فائدہ پہنچائے ہمارے پاس کیش ہے ہمارے پاس بینک بیلنس ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں جی ایسٹس ہوتی ہیں اب ایسٹس کو ہم دو براڈ کٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس non current assets اور اس کے بعد ہے current assets non current assets جو ہوتے ہیں یہ وہ assets ہیں جن کا permanent nature ہے جن کو ہم بار بار chain نہیں کرتے جیسے کہ furniture ہو گیا جیسے کہ buildings ہو گئی جیسے کہ vans ہو گئی اور آپ کے computers ہو گئے تو یہ چیزیں ہیں یہ assets روز روز buy نہیں کیے جاتے ایک بار buy کیے جاتے ہیں اور ان کا permanent nature ہے current asset کیا ہوتا ہے current asset یا تو ہوتا ہے cash یا ہر وہ چیز جو cash میں convert ہو جاتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس cash پڑا ہوئے in hand یا تو ہمارے پاس cash پڑا ہوئے bank میں یا ہماری shop ہے جس میں ہمارے پاس stock پڑا ہوئے stock کا نیا نام ہے inventory صحیح inventory وہ goods ہیں جو ہم نے کھری دی ہیں کس کے لیے with the intention of resale بیچنے کی نیت سے کھری دی ہیں یا ہمارا ایک customer ہے جس سے ہم پیسے مانگتے ہیں تو جس کو ہم نے credit پر goods بیچی ہیں آج نہیں تو کل وہ customer ہمیں پیسے دے گا تو وہ ہمارے لئے کیا کہلائے گا current asset current asset میں جو common چیزیں وہ ہے temporary مطلب cash ہے آج کل نہیں ہے bank میں پیسہ آج زیادہ ہے کل کم ہو گیا پھر زیادہ ہو گیا دکان میں stock کم ہے زیادہ ہے یہ temporary ہے یہ up down ہوتا رہتا ہے لیکن جو non current assets ہیں ان کا permanent nature ہے non current asset کی life ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے اسے furniture, computer, building, machinery ہم ایک سال سے normally زیادہ use کرتے ہیں لیکن cash جو current asset ہے وہ normally اس کی life ایک سال سے کم ہوتی ہے اس کا معلہ ہے ایک سال کے اندر اندر ہم اس کو convert کر دیتے ہیں کس میں cash کے اندر جیسے inventory ہے وہ ایک سال سے زیادہ نہیں رکھتے وہ ہم بیچ دیتے ہیں تو یہ ہو گئے ہمارے within a year normally consume ہو جاتا ہے اور جو non current asset ہے وہ ہمارے اپنے استعمال کے لئے ہوتے ہیں وہ ہم بیچنے کے لئے نہیں خریدتے ہیں لیکن current asset جو ہے جیسے کہ stock ہے inventory وہ ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اور وہ ہم resale کے لئے لیتے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا بھئی ایک non current asset ہے جن کا permanent nature ہے اور ایک current asset ہے جن کا temporary nature ہے جیسے asset کی دو categories ہیں ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں liabilities کی liability کیا ہوتی ہے liability ہوتی ہے ہماری obligation کسی سے ہم نے loan لیا تو ہمیں وہ loan ان کو کیا کرنا ہے واپس repay کرنا ہے تو جو پیسے ہم نے ان کو واپس دینا ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے liability کسی سے ہم نے goods خریدی ہیں ادھار پہ اور ابھی تک ہم نے اس کے پیسے نہیں دیئے آج نہیں تو کل ہمیں اس کے payment دینی ہے اور وہ ہمارے لئے liability liability بھی دو طرح کی ہوتی ہے non current liability اور current liability non current liability وہ ہوتی ہے جو ہمیں ایک سال کے بعد repay کرنی ہے payable after more than one year اور current liability وہ liability ہے جو within a year ہم نے کیا کرنی ہے pay کرنی ہے صحیح اگر ہم نے کسی سے goods خریدی یا کسی سے کوئی چیز اور خریدی اسے for example furniture خریدہ ادھار پہ تو کچھ دنوں میں یا کچھ مہینے میں ہم نے اس کے پیسے دینے ہوں گے لیکن non current liability ایسی چیز ہے جس کے پیسے ہمیں ایک سال کے بعد دینے ہوں گے جیسے کہ اگر ہم نے bank سے loan لیا تو اب اس کے پیسے ہمیں کیا کرنے ہوں گے foreign pay نہیں کرنے ہوں گے وہ long term ہوتا ہے جیسے دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد تو یہ کہلاتا ہے ہمارا non current liability asset اور liability کے بعد جو تیسری important چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے capital capital کیا ہوتا ہے جی business کے اندر جو پیسہ owner نے invest کیا ہے وہ کہلاتا ہے owner کا capital owner's capital کو owner's equity بھی کہتے ہیں also known as owner's equity owner's equity کا مطلب business کے اندر جتنے بھی assets ہیں اگر وہ سارے assets ہم بیج دیں sell off کریں اور اس میں سے ساری liabilities کو کیا کر دیں pay off کر دیں اور اگر business بن کر دیں تو assets میں سے liability minus کرنے کے بعد end میں جو کچھ بچے گا وہ کس کا ہوگا owner کا ہوگا اور وہ کہلاتا ہے جی owner's capital owner's equity اب یہاں پہ ہمیں ایک بہت important چیز سیکھنی ہے اور وہ ہے accounting equation accounting equation کے پوری accounting جو ہے وہ rest کر رہی ہے کس کے اوپر accounting equation کے اوپر accounting equation کہلاتی ہے assets is equal to liability plus equity یا assets is equal to liability plus capital example سے بات کرتے ہیں example یہ for example ہم نے ایک گاڑی خریدنی ہے نئی civic اور civic for example آ رہی ہے چالیس لاکھ روپے کی تقریباً اسی کے لگ بک پرائس ہے 41-42 تو وہ جو گاڑی خریدنی ہے ہم نے چالیس لاکھ روپے کی نئی civic وہ ہمارے لئے کیا ہوگا asset ہوگا اب سوال یہ آتا ہے یہ جو گاڑی خریدنی ہے پورے پیسے تو ہمارے پاس ہے یعنی گاڑی خریدنے کے کچھ پیسے ہمارے پاس اپنے ہیں اور کچھ ہم نے لون لینا ہے for example چالیس لاکھ کی گاڑی خریدنے کے لیے ہم نے پندرہ لاکھ روپے کیا کرنے لون لینا ہے تو یہ پندرہ لاکھ ہمارے پر لائیبیلٹی کہلائے گی چالیس لاکھ میں سے اگر پندرہ لاکھ ہمارے پر لائیبیلٹی ہے تو باقی پچیس لاکھ ہمیں اپنے پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے گاڑی کو خریدنے میں اور جو اپنا پیسہ لگایا گاڑی کو خریدنے میں وہ کہلائے گا ہمارا ایکویٹی یا کہلائے گا ہمارا کیپیٹل تو ایکویجن کیا بن گئی assets is equal to لائیبیلٹی پلس کیپیٹل assets side ہمیشہ برابر آتی ہے کس کے لائیبیلٹی پلس کیپیٹل کے یہ جو assets ہیں اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں کیسے اگر مجھے یہ کیپیٹل فائنڈ کرنا ہے کہ گاڑی کے اندر میرا اپنا پیسہ کتنا لگاوا ہے کیپیٹل تو یہ سیمپل میکس کا رول ہے یہ جو پلس ہو رہا ہے L یہ ایکویجن کے اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا جی مائنس L ہو جائے گا تو assets میں سے اگر میں لائیبیلٹیز مائنس کر دوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا کیپیٹل تو ایکویجن بن جائے گی asset مائنس لائیبیلٹی is equal to capital اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جی اگر گاڑی میں نے خریدی اور وہ گاڑی ہے چالیس لاکھ کی جس میں سے میں نے لون کتنا لیا چالیس لاکھ روپے کی گاڑی میں پندرہ لاکھ روپے کا میں نے لون لیا یار اگر چالیس لاکھ روپے کی گاڑی میں پندرہ لاکھ روپے جو ہے وہ میرے بھار والوں سے میں نے پیسے لیا بینک سے لون لیا تو میری اپنی ایکویٹی کتنی ہے اس گاڑی کے اندر میری اپنی ایکویٹی ہے پچیس لاکھ آرہی جی بات سمجھ میں آپ کا جو بزنس ہے اس میں total asset ہے for example چالیس لاکھ جس میں سے پندرہ لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں بھار والوں کے وہ ہم نے بھار والوں کو دینے تو بزنس میں جو کچھ اونر سے بلونگ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے اونرز کا ایکویٹی یا اونرز کا capital تو یہاں پہ اونرز capital ہو گیا کتنا جی 25 لاکھ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو assets ہیں وہ کہلاتے ہیں بزنس کے resources ریسورس کا کیا مطلب ہے جی بزنس چلانے کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے for example اگر ہمیں ایک سکول کھولنا ہے تو ہمیں building چاہیے ہمیں furniture چاہیے ہمیں computers چاہیے ہمیں air conditioners چاہیے projector چاہیے تو جو کچھ چاہیے ہمیں وہ ہمارے لیے کیا ہے resources اب یہ سکول کھولنے کے لیے جو resources چاہیے یہ پیسہ آئے گا کان سے یا تو ہم بینک سے loan لے سکتے ہیں یا ہمارے لیے کہلائے گی liability یا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اونر خود اپنا پیسہ لگا سکتا ہے وہ کیا کہلائے گا equity تو یہ جو accounting equation ہے اس کو ایسے بھی کہ سکتے ہیں کہ resources always equal sources بزنس میں جتنے resources ہیں وہ پیسہ آئے گا کان سے دو سورس سے بزنس میں پیسہ invest کر سکتے ہیں یا تو ہم پیسہ لگائیں گے liability form میں باہر والوں سے پیسہ لیں گے یا تو ہم اپنا پیسہ بزنس میں inject کریں گے وہ کیا کہلائے گی بزنس کی equity کہلائے گی